آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاکس کے اندر بیسٹ سکن آئینڈمنٹس جو ڈاک کے اندر ڈرمٹائٹس، سکی بیز اور اچنگ میں بہت یوسفل ہیں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاکس کے لیے بیسٹ سکن آئینڈمنٹس ہم اپنے اس چینل میں ڈاک اور ڈاک کی روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ٹاپک لاتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو اور بھی آپ کے لیے بہتر بنا سکیں ڈاکس کے اندر سکنیشوز ایک بہت ہی کامن پرولم ہے ڈاک کے اندر اچنگ ہونا، ڈاک کے سپورٹس پر جانا، کھجلی ہونا اور خانس کر ڈاکس کے رنگ وام جیسے انفیکشن ہو جانا ایک بہت ہی نومل سی دکت ہے ڈاکس کے اگر آپ کو ہیلتھ کو چیک کرنا ہے تو دو چیزیں آپ ہمیشہ چیک کیجئے سب سے پہلے ڈاک کی پوٹی وہ کس طرح کی ہے اور دوسری اس کی سکن کا ٹیکچر یعنی ان کی کوٹ کنڈیشن، اگر ان کی کوٹ کنڈیشن اچھی ہے، فر شائنی ہے تو اس کا مطلب آپ کا ڈاک ہیلتھی ہے میں کچھ میڈیسن آپ کو سجسٹ کرنے والا ہوں یہ میڈیسن آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھئے اگر آپ کی ڈاک کو کوئی بھی اس کی نیشو ہوتا ہے تو یہ میڈیسن آپ کے لئے بہت ہلفل ہے یہ میڈیسن آپ کے سجسٹ کیلئے ہے کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں تو ڈاکٹر کی نگرانی کے بنا نہ کریں ٹی برپ یہ بہت اچھی آئیرویدک میڈیسن ہے اس کے نیشو اس کے اندر اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں جن ڈاکس کو یہ پرولم سکن کی پرولم لگاتا رہتی ہے وہ ٹی برپ کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے ڈاک کو انٹرنلی کلینز کرتی ہے اور اس کے نیشوز میں بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے جو دوسری میڈیسن ہے جو اس کے نیشوز میں بہت اچھا کام کرتی ہے وہ ہے گندک رسائن سلفا یہ کھانے کی ٹیبلیٹس ہیں اور اس کے نیشوز میں یہ بہت ہی اچھے ریزلٹ دیتی ہیں سپلا کمپنی کی فورڈم یہ بہت ہی اچھی انٹی فنگل کریم ہے جو ڈاک کے اندر سپورڈ پڑ جاتے ہیں اس میں بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے اس سکن نیشوز میں آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ایلوپیتھک میڈیسن کھانے کے لیے نہ دیں ایلوپیتھک میڈیسن آپ کو یوز کرنی ہے تو آپ کرینز اور آئنٹمنٹ سکن میں لگانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کھانے والی میڈیسن کا بہت ہی زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کو سجسٹ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی بھی انٹی فنگل میڈیسن آپ ڈاک کو کھانے کے لیے دیں کینڈیڈ بی، کینیسٹین اور بیٹنویٹ این یہ تینوں میڈیسن بہت ہی اچھی انٹی فنگل کریمز ہیں ہمالے کمپنی کی میڈیسن ٹیلیکٹ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اس کے اندر حلدی، نیم جیسے چیزیں ہیں جو سکن کے اندر بہت ہی یوسفل ہیں دو میڈیسن جو سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں اور بہت ہی یوسفل ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے ریڈ ریڈ سولوشن کو آپ پانی کے اندر مکس کر کے سولوشن بنا کے رکھ لیں جرود کے حساب سے آپ کارٹن سے افیکٹڈ ایریے پہ لگائیں بہت ہی یوسفل میڈیسن ہے یہ دوسری میری فیوریٹ میڈیسن ہے گندک آئل یہ بنا ہوا بھی آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا ہے تو آپ ایزیلی اسے گھر میں بنا بھی سکتے ہیں آئر ویدک شاپ پہ یا پنساری کی دکان پہ آپ جا کے گندک لے آئیں اور اس گندک کو باریک پیس کر کوکنٹ آئل آلیو آئل یا کوئی بھی آئل جو آپ فیوریٹ آئل ہو آپ کا جو ایزیلی اسکن میں لگ سکتا ہو آپ اس کے اندر اسے مکس کریں اور اسے آپ افیکٹڈ ایریے پہ لگا سکتے ہیں آپ ویسلین کے اندر بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں بہت سارے سبسکرائبر مجھے کال کرتے ہیں اور اکثر مجھے اس کے نشوز کے بارے میں پوچھتے ہیں میرا یہی کہنا ہے کہ آپ گھر کے اندر آئینٹسمنٹس رکھئے بہت سارے سبسکرائبر کافی پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنے ڈانکس کو ہیلڈی نہیں کر پاتے کیوں؟ کیونکہ مارکٹ کے اندر آویلیبل میڈیسنز اتنی افیکٹیو نہیں ہوتی اگر آپ مجھ سے کوئی رائے چاہتے ہیں تو آپ میری نمبر پہ ویٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں میں آپ کے کوشنز کا جواب جل سے جل دینے کی پوری کوشش کروں گا ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیبل کمنٹ چلو کیجئے تاکہ ہم اپنے چینل